بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ سپائسز ایسے ہیں جن کی خوشبورو سے یہ پلاو بہت شاندار بن کے تیار ہوا ہے بہت سے پلاو آپ نے کھائیں لیکن آج یہ پلاو ضرور ٹرائے کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اور بناتے ہیں پلاو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل پری ہے میں نے ٹو فکٹی گرام لیا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون میں ڈال دیا ہے جنجر گالکہ پیسٹ ون ٹی سپون نمک کا ہف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے ریڈ چلی پورڈر ون ٹی سپون پیسا ہوگا گرم سالہ ڈال دیا ہے اور اس میں ڈالوں گے بلیک پیپر پورڈر ہف ٹی سپون اور ٹرمریک اس میں ڈالیں گے ون فو ٹی سپون یہ سب چیزیں ڈال کے تو اس کو مچھے طریقے سے پیس لیں گے بہت فائن آپ نے اس کو پیسنا ہے پھر ہی کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بہت شاندار بن کے تیار ہوں گے اب اس طریقے سے کوفتوں و کیمہ جو ہے یہ ہمارا بن کے تیار ہو گئے تو اب اس سے ہم کوفتے تیار کرتے ہیں سمال پیسز میں آپ نے کوفتے بنانا ہے تو اس طریقے سے آپ نے تھوڑا تھوڑا پیس لینا ہے اس کیمہ کا اور پھر اس کے ساتھ آپ نے کوفتے کی شیف دیدنی ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا کفتوں میں کوئی بھی کریک نہیں ہونا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کوفتے جو ہیں کوکنگ کے دوران ٹوٹ سکتے ہیں اس لئے آپ نے کوفتے بہت اچھے طریقے سے بنانے ہیں ہاتھوں کو آپ نے تھوڑا سا پانی یا آئل لگانا ہے پھر یہ آپ نے کوفتے بنانے سٹارٹ کرنے ہیں اب تمام کوفتے جو ہیں یہ ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو آپ کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں ڈالیں گے آئل جو اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریباً ہاف کپ آئل کا ڈال دیا ہے یہ ڈال کے اس میں ایک میڈیم فائز کا آنین ڈال دیں گے اس کو فرائے کریں گے ہلکا سا اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے جیسٹ آپ نے لائٹ سا اس پر براؤن کلر لے آنا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے تو اس میں ڈال دیں گے لسا ندرک کا پیسٹ جو میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون بھر کے یہ ڈال کے تو اس کو بھی ہم فرائے کریں گے اس میں اور اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے اس کا کچھا پم دور کرنا ہم نے اب جب لسا ندرک کی شاندار سی کشبو آنی شروع ہو جائے گی تو اس میں ہم ڈال دیں گے ٹماٹر ایک میں نے میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا تھا یہ اس میں ڈال دیا ہے اس کو ڈال کے اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائے کریں گے اور ٹماٹر کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے پانی کیونکہ اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے مسالے تو پانی ڈالیں گے پہلے جو اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ پانی کا یہ ڈال کے آپ سپائسز ایڈ کریں گے جس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون نمک کا چاولوں کے کارڈنگ آپ نے نمک ڈالنا ہے ریڈ چلی پوڈر ہاف ٹی سپون اور اس میں میں نے ڈالی ہے ٹرمریک ون فور ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ڈالا ہے لیک پوڈر پوڈر اور ون ٹی سپون بھر کے چلی فلیکس ڈال دیں گے ون ٹی سپون سپید زیرہ ڈال دیں گے سب سپائسز ڈال کے ان کو ہم مکس کریں گے پکائیں گے اچھے طریقے سے تاکہ سپائسز کا جو کچھا پانا یہ بھی دور ہو جائے اور مسالے اچھے طریقے سے اس میں پک جائیں اور جیسے ہی مسالہ تھوڑا سا بھونیں گے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے کچھ کھڑے مسالے جس میں میں نے ایک بڑی لچی ڈال لی ہے تارچینی کا ایک پیس ڈال دیں گے سینیمن سٹک یہ میں نے ڈال دیا ہے توڑ کے ڈالنی ہے اور اس میں چار لانگ ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم اگین مکس کریں گے مسالے کو تھوڑا سا بھونیں گے اور مسالے میں جب تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو پھر اس میں ہم نے کوفتے ڈال دیں گے اس طریقے سے ایک ایک کر کے آپ نے سارے کوفتے اس مسالے میں ڈال دیں گے اور جیسے ہی کوفتے ڈالیں گے تو ان کو ہم پکانا شروع کر دیں گے تھوڑا سا پانی ہے اور اس میں کوفتے بہت جلدی سیٹ ہو جائیں گے جس سے یہ ہے کہ ان کے ٹوٹنے کا بھی ڈار نہیں ہوگر کوفتے بہت اچھے طریقے سے ہمارے بن جائیں گے اب اس طریقے سے کوفتوں کو مکس کرنے کے بعد ہم کر دیں گے کور اس پانی میں تھوڑے سے کوفتوں کو ہم نے پکانا ہے اب پانچ منٹ کے بعد چیک کیے تو دیکھیں کوفتے ہمارے بہت اچھے طریقے سے بن رہے ہیں پانی بھی تھوڑا سا اس کا ڈرائے ہو گئے کوفتے بھی بہت اچھے طریقے سے پک رہے ہیں تو آپ اس کو مکس کریں گے کوفتوں کو تھوڑا سا بھونیں گے اس میں اور جیسے اس کو آپ بھون لیں گے پانی اور کام ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم ایٹ کریں گے گرین چلیس جو میں نے دو لارسہ اس کی گرین چلیس لیتی ہے یہ ڈال کے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے جائفل جو اس کو میں تھوڑا سا اس کا پارڈر ڈالوں گی اس طریقے سے اور اس سے بہت ہی لا جواب اس پلاو کی جو کشبو ہے ٹیسٹ دگنا کر دے گی یہ آپ نے ضرور اس میں ڈالنی ہے اب کوفتے جو ہیں ان کو ہم نے تین چار منٹ اور اسی طریقے سے بھوننا ہے فرائی کرنا ہے جو ہم نے مسالے اٹ کی ان کی بھی کشبو اچھے طریقے سے اس میں آج ہے اور اب جب کوفتے ہم بھون لیں گے تو پھر اس میں ڈالیں گے چاول جو میں نے دو کپ چاولوں کے لیے تھے اور میں نے ان کو ایک گھنٹہ پہلے بھو دیا تھا باسمتی رائیس میں یوز کر رہی ہوں اب چاولوں کی مطابق ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے تو تین کپ جو ہیں میں نے پانی کے اس میں ڈال دی ہیں دو کپ چاول تھے اور تین کپ پانی کے ایک کپ اگر آپ چاول پکائیں گے تو آپ نے ڈیڑھ کپ پانی کا اس میں ڈالنا ہے پرفیکٹ لی آپ کے کھلے کھلے رائس پن کے تیار ہوں گے اب چاولوں کو جب مکس کر لیں گے تو پھر اس پہ ہم ڈالیں گے گرم سلا پسا ہوا وان ٹی سپون یہ ڈال کے اس کو اگین مکس کریں گے اور اب اس کو ہم کر دیں گے کور چاولوں کو بوائل آئے گا اس کے بعد ہم چاولوں کو چیک کریں گے تب چاول جو ہیں ان کو بوائل آگیا ہے چیک کرتے ہیں چاولوں کو بہت اچھے طریقے سے چاول ہمارے پک رہے ہیں ایک وائل آنے کے بعد چاولوں کی اتنی شاندار خوشبو جو ہے پورے گھر میں پھیل گئی ہے بہت ہی لا جواب قسم کے آج کا یہ پلاو ہے یہ بن کے تیار ہو رہا ہے اب چاولوں کو مکس کرنے کے بعد پندرہ منٹ کا میں نے دھم لکھایا تھا اور دھم لکھانے کے بعد آپ چاولوں کی لکھ دیکھ سکتے ہیں کتنے شاندار کھلے کھلے ہمارے جو چاول ہیں آج بن کے تیار ہوں ہیں کوفتے والے چاول اور جس طریقے سے میں نے بنا کے تیار کی ہیں سیم ایسے ہی آپ کے بھی چاول بن کے تیار ہوں گے ریسپی کو بس آپ نے فل ووچ کرنا ہے جیسے میں بنا رہی ہوں سیم اس طریقے سے آپ اگر فالو کریں گے تو آپ کے بھی رائس کھلے کھلے بن کے تیار ہوں گے ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ